اللہ الرحمن الرحیم ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بہت ترقی ہو علم حاصل ہو بڑے بڑے عقابر کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ویسی بننا چاہیے پھر پاس علم اچھا ہونا چاہیے اس کے لئے کوشش بھی کرنے چاہیے ترقی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اس میں ترقی کرنے کی جو ذرائع اللہ نے بنائے ہیں دنیا میں جو انسان کو اللہ نے آگے بڑھنے کے لئے اور صلاحیت حاصل کرنے کے لئے مارکت حاصل کرنے کے لئے جو اللہ نے درسور اور نظام بنایا ہے فطری نظام کوئی ایک آدمی کو محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے اور مشکل کام کرنا چاہیے جو لوگ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں مطالعے میں پیچھے رہ رہے ہیں نماز میں پیچھے رہ رہے ہیں جو بلاد میں پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو پیچھے کر دیتا ہے حدیث شریف میں رہتا ہے کام تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اجتماعی کام تو بعض لوگ نکھٹو ہوتے ہیں نکمے ہوتے ہیں کائل اور سست ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پیچھے پیچھے رہے ہیں کام جب ملتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کوئی آسان سا کام لیں تو سب سے آسان کام اس میں بہت زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تھوڑا کام ملے آسان کام ہو مشکل نہ ہو اور جلدی ختم ہو جائے زیادہ وقت نہ لگے اس کے اوپر اور ایسا کام ہو جس میں تھوڑی سی نام نموت ہو کھٹ پہنچی ہو اس میں ایسے لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں آپ پورا دیکھ لیں آپ اپس میں قریب میں آپ کے جماعت میں کوئی طلبہ ہوں گے فارغ ہونے وارے لوگ ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ترقی وہی کر سکتا ہے جو مشکل کام چیلنجز قبول کرے مشکل کاموں کو لے زیادہ کام کرے محنت کرے خدمت کرے وہ آدمی ترقی کر سکتا ہے یہ آرام یہ چیزیں تو بڑھابے میں ہوتی ہیں بڑی عمر میں جا کے حضرت رحم اللہ تعالیٰ خدمت میں جو میں معاذر ہوئے تو اس زمانے میں حضرت کے ہاں کوئی بھی ملازم نہیں تھا کوئی بھی صفائی بھی بیدخلاء کی صفائی بھی مسجد کی صفائی اور کوڑا کچھرا اٹھانا اس کو باہر جا کر کافی دور ایک کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں جا کر وہ بالٹی اٹھا کر لے کر جانا پڑتی تھی اور ٹیلی فون بھی خود ہی اٹھانا پڑتا تھا ٹیلی فون پہ لوگوں کو اوقات بتانا اور اور جو لوگ مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے آتے تھے وقت معلوم کرنے کے لیے ٹیلی فون ملانا بیجلی کا جتنا کام تھا بتیاں بند کرنا چلانا موٹر چلانا ازان نماز یہ سب طلبہ ہی کرتے تھے اور بہرچی بھی کوئی نہیں تھا تو کھانا اور روٹی بھی خود پکاتے تھے یا بازار سے لیتے تھے جب داخلہ ہو جاتا تھا تو سب کو بلا کر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگ کرنے تو جو طلبہ زیادہ کام لیتے تھے مشکل کام لیتے تھے اور نسبتاً ایسا کام جو عزت نفس کے خلاف ہوں ان لوگوں نے زیادہ ترقی کی ان لوگوں نے بیت خلاف صاف کرنے کا اپنے ذمہ کام لیا کجرہ اٹھانے کا کام لیا روٹی پکانے کا سالن پکانے کا تو آپ میری نصیحت یاد رکھیں کہ آپ کے دل میں اور آپ کے ماں باپ کے یہ سب کی تمنا یودی کے مارا بچہ بہت آگے جائے بہت محنت بہت اس کی حیثیت ہو علم اچھا ہو وہ جب ہوگا جب کہ اپنے آپ کو آپ مٹائیں اور کام کریں محنت کریں تعلیم میں بھی آگے بڑھ چٹ کوئی سالیں اور باقی جو اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں بھی سالیں جب دارلیفتہ علیشاد میں مجیزت نے استاد لگا دیا اور حسوس کے طلبہ جو علماء آتے تھے فضلہ انہی کو میں پڑھاتا تھا آٹھ نو سال تک میں دارلیفتہ علیشاد کے بیت خلال صاف کرتا رہا ہوں تو بیت خلال کی صفائی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو صفائی میں اجتماعی کاموں میں بڑھ چٹ کرے سلیہ کریں مشکل کاموں کریں اللہ تعالی نے انسان کے اندر بہت غیر معمولی طاقت رکھی ہے بہت زیادہ صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کا اظہار جب ہوگا جب کہ آپ مشکل کام لیں گے یہ دنیا خلاوں میں پہنچی ہوئی ہے فضاؤں پہ خلاوں پہ کمندیں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے اتنے محنت کر رہے ہیں کیسے کیسے ٹیکنالوجی وجود میں آ رہی ہے انسانیت حیران ہے تو انسانیت انسانوں کی وجہ سے حیران ہے کہ انسانوں نے غیر معمولی کرنا میں انجام دی تو اس دور میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے اس سستی اور قاہلی کو ختم کر کے محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے مشکل کاموں کو لینا چاہیے پھر دیکھیں آپ کے اندر اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے یہ انسان اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے اللہ تعالی کی ذات کتنی بڑی ہے تو ان کی بناوی چیز کتنی بڑی ہو یہ ہماری کمزوری ہے سستی ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے تو اللہ تعالی میں توفیق اطاف سبحانک اللہ حمد اشہدو اللہ الہم اللہ انتو استوار